ریڈ ایف ایم پریزنٹس دہ آڈیو فلم پروجیکٹ سیزن ٹو ویڈ ڈیریکٹر وکرم بھات اسے آنکھیں بند کر کے دیکھو اونی آن ریڈ ایف ایم کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کر یہ کبھی اندازہ نہیں لگا جا سکتا کہ اس نے اپنے سینے میں کیا راز چھپا کر رکھا ہے ایسا ہی کچھ اس وقت کبیر کو محسوس ہو رہا تھا اس کے سامنے اس آدمی کا کالا چھٹھا کھلا رکھا تھا جس کے گھر میں وہ اس وقت رہ رہا تھا اس کے ساتھ اس نے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر خانہ کھایا تھا اور جو اس وقت اس کی بیوی کے ارد گرد من رہا تھا جو خوف اس وقت کبیر کی رگ رگ میں بہنے لگا تھا وہی خوف اس کے من میں بھی کچھ ایسے خیال پیدا کر رہا تھا جنہیں خود سے دور کرنا لگ بھگ ناممکن تھا اور وہ خیال تھا کہ رنویر ایک خونی ہے جس نے بڑی ہی بہرہمی سے اپنی بیوی کا خون کیا تھا خاموشی کو چیرتے ہوئے کبیر نے مو سے بس یہی شبد نکالے میری بیوی ابھی اکیلی ہے اور وہ آدمی میرے گھر کے کہیں آس پاس ہی ہے میرا کی جان خطرے میں ہے یہ سن کر پوجہ کے چہرے پر بھی وہی خوف اتر آیا ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آخر پنگلہ نمبر پانچ سو ایک میں اس وقت وہ کیا رہا تھا میرا اس وقت اپنے غموں کے بوجھتلے دبی ہوئی لیونگ روم میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے بیٹھا تھا وہی شیطان رنویر میرا کی آنکھوں سے آنسو جیسے الگ ہی نہیں ہونا چاہتے تھے مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو آدمی اس وقت اس سے ایک ہاتھ کی دوری پر بیٹھا تھا وہ سب سے بڑا خطرہ تھا رنویر نے میرا کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دیکھو میرا تم ایک بہتت چھپتنی ہو بہتت چھپتنی تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا یہ سن کر بھی میرا خاموش یہی اب بھی اس کے دماغ میں صرف وہ فوٹوز ہی گھوم رہے تھے مگر اس غم کے محول میں وہ یہ سمجھنی کی شکتی کھو چکی تھی کہ رنویر اب اس کے اور زیادہ قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا کندے پر جو ہاتھ رنویر نے رکھا تھا اب وہ کھسکتے ہوئے میرا کی باہوں تک آ گیا تھا اور وہ خود بھی سرکتے ہوئے میرا سے سٹ کر بیٹھ گیا تھا رنویر کچھ کہہ پاتا اس کے پہلے ہی میرا کا فون بجا میرا نے ایک نظر فون کو دیکھا یہ فون اسے کبیر ہی کر رہا تھا تو اس کا نمبر دیکھ کر میرا نے فون کاٹ دیا نظر کبیر رکا ہی نہیں وہ لگاتار فون لگا جا رہا تھا اور میرا بھی فون اسی طرح کاٹتی رہی ہنویر یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور میرا کا گصہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی تھی وہ میرا کے لیے پانی لینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ تبھی اچانک سے ایک انہوں نمبر سے میرا کے فون پر کال آیا جو دیکھ کر میرا نے کچھ دیر سوچا اور پھر فون اٹھا لیا دوسری طرف سے آنے والی آواز ایک لڑکی کی تھی اس نے کہا میرا میری بات دھیان سے سنو میرا نام پوجہ ہے پوجہ جوہان میں رنویر جوہان کی بیٹی ہوں یہ سن کر میرا کا چہرہ حیرانی سے بھر گیا اس نے ایک نظر رنویر کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر کچھ کہہ پاتی اس کے پہلے ہی پوجہ نے کہا ابھی اس وقت میرے ساتھ ہے اور وہ سچ کہہ رہا ہے میرا باپ ایک ہیوان ہے کھونی ہے اگر وہ اس وقت تمہارے آس پاس ہے تو ایسے بات کرو جیسے کسی اور سے بات کر رہی ہو اس پر میرا کا چہرہ خوف سے بھر گیا انویر کے نام کے ساتھ کھونی سننے کے بعد اس کے شریر میں بیٹا ہوا خون ہی جم گیا اس نے بس ایک گہری سانس لے کر کہا ہاں مجھے کام والی بھائی کی تلاش تو تھی آپ کو اگر آپ کو اور کیا کیا آتا ہے بتائیے اس پر پوجہ نے ایک گھمبیر سی آواز میں کہا تو مطلب وہ ہیوان تمہارے ساتھ ہی ہے اسے ذرا بھی پتا نہیں لگنے دینا کہ تم مجھ سے بات کر رہی ہو بس میری بات دھیان سے سنو اتنا بول کر پوجہ نے میرا کو رنویر کا سارا سچ بتانا شروع کر دیا اور میرا پل دھر پل خوف کے مارے ٹوٹتی جا رہی تھی پورا سچ جان لینے کے بعد میرا نے بس یہی جواب دیا اچھا اچھا ٹھیک ہے مان لیا کہ تمہیں کام اچھا آتا ہے مگر اب آگے کیا پیسے کتنے لوگی یہ بتاؤ یہ سن کر پوجہ سمجھ چکی تھی کہ میرا کو اس کی بات پر بھروسہ ہو چکا تھا پوجہ نے بس اتنا ہی کہا بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہ فاگل ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے وہ گھر اس آدمی کا جنون ہے اس لیے تم بس اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہو اور اس سے بزی رکھو کبیر جل سے جل تمہارے پاس ہی پہنچ رہا ہے میرا نے ایک نظر رنویر کو دیکھا جو بالکل ہی انجان میرا کو دیکھ رہا تھا اپنے کانپتے ہاتھوں سے میرا نے فون نیچے رکھا اسے اس طرح دیکھ کر رنویر نے فکر بھری آواز میں کہا کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا اس پر میرا نے ایک جھوٹھی مسکان چہرے پر لاتے ہوئے کہا کچھ نہیں بس ایک نوکرانی سے بات کر رہی تھی اتنے سارے پیسے مانگ رہی تھی وہ میرے تو ہاتھ پاؤں ہی کاپنے لگے یہ سن کر رنویر نے ایک جنون بھری آواز میں کہا نوکرانی کی ضرورت ہی کیا ہے میں ہوں نہ اس گھر کو کسی اور کے گندے ہاتھ نہیں لگانے دوں گا تم بس آرام سے بیٹھنا اور سارا غام میں کروں گا وہ سب بھی جو کبیر نہیں گرتا تھا یہ سن کر میرا رنویر کے رادے سمجھنے لگی تک بھی تھوڑی حمد کر کے اس نے کہا مجھے پتا تھا آپ میرا خیال ضرور رکھیں گے اور ایک طرف وہ کبیر جس نے کبھی بھی میری عزت نہیں کی یہ سن کر رنویر ایک جھٹکے میں میرا کے اور بھی قریب آ گیا اور پھر بولا نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں تو بس میری ہو جاؤ میرا باقی اس گھر کی رانی تو تم پہلے سے ہی تھی ہے نا یہ سن کر میرا نے وہی مسکان کے ساتھ کہا تو پھر مجھے بھی موقع دیجئے میں آپ کے لئے ڈرنک لے کر آتی ہوں یہ سن کر رنویر کی مسکان اور بھی بڑی ہو گئی اس نے ہامی میں سر ہلایا اور ایک اتصا کے ساتھ سوفے پر بیٹھا رہا میرا نے کچن میں آ کر ایک گہری سانس سے براہٹ کے مارے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے ترنت ایک وسکی کا پیت بنایا اور ساری حمد جھٹا کر لیونگ روم میں پھر سے آ گئی وہاں رنویر اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے آ کر رنویر کو شراب کا گلاس دیا اور رنویر بس اسے یوں ہی دیکھتے ہوئے ایک چھٹکے میں پی گیا اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا میرا اسے شراب پلائے جا رہی تھی اور وہ پہلے سے ہی مدھوش خود کو شراب میں اور بھی زیادہ دوبانے لگ گیا ایک کے بعد ایک پیک پیتے رہنے کی وجہ سے اب رنویر کا شریر اور آواز دونوں لڑکڑانے لگے تھے وہ بولا اب دیکھنا تمہیں تمہارا اس کمینا پتی کبھی بھی یاد نہیں آئے گا میں رانے بنا رہوں گا تمہیں رانی یہ سن کر میرا بس کھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کب آئے گا کبیر بس یہی سوال اس کے من میں بار بار گھوم رہا تھا مہی کبیر اس وقت ممبئے ائرپورٹ پر تھا اس نے جا کر ٹکٹ بک کرنے کی کوشش کی تو کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی نے کہا سر آج دلی جانے والی ساری فلائٹس کینسل ہو گئی ہے راستے میں ایک بڑا طوفان ہے آئی ڈونٹ ٹنگ کل تک کوئی بھی فلائٹ چلے گی یہ سن کر کبیر کی تو جیسے جھان ہی نکل گئی اس نے سامنے لگی ایل ایڈی سکرین کو دیکھا تو اس میں اس طوفان کی خبر تھی آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب ٹورنیڈو اپنا بکھنا وہ پریشان سا کھڑا تھا کہ تبھی اس لڑکی نے کبیر کی پریشانی سمجھتے ہوئے کہا سر آپ چاہیں تو اندور ہوتے ہوئے جا سکتے ہیں اور پھر شاید وہاں سے بائی روڈ یہ سن کر کبیر نے ترنت اندور کی ایک ٹکٹ لی اور فلائٹ میں جا کر بیٹھ گیا ہر پیتے پل کے ساتھ کبیر کا ڈر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کبیر نے ایک گھنٹے میں اندور پہنچ کر ایک ٹیکسی دی اور گھڑگاؤں کے لیے نکل پڑا سفر لمبا تھا اگر جو جنون کبیر کے من میں دوڑ رہا تھا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا جنا کچھ سوچے سمجھے پوری رفتار سے کبیر اپنی منزل کی اور بڑھتا جا رہا تھا اب بس دو ہی گھنٹے بچے تھے اگر اس بیچ بھی کبیر بار بار یہی دعا مانگے جا رہا تھا کہ میرا صحیح سلامت رہے میرا اس وقت دھری سہمی سی جنویر کے ساتھ بیٹھی تھی جو اب نشے میں بری طرح سے چور ہو گیا تھا وہ بس کچھ نہ کچھ بڑھ بڑھائے جا رہا تھا کبیر کو نہ آتا دیکھ میرا سمجھ چکی تھی کہ یہ موقع اچھا تھا اس آدمی کے چنگل سے نکلنے کا موقع رنویر کو وہیں چھوڑ کے میرا دھیمے سے اٹھی اور دروازے کی طرف دھیرے دھیرے چل دی میرا آخر بار دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ تبھی اسے کھولنے کی کوشش میں اسے سمجھ آیا کہ دروازہ تو لوک تھا اور چابی رنویر کے پاس ہی تھی چابی لینے کے لیے میرا موڑی ہی تھی کہ اس نے دیکھا رنویر بلکل صحیح سلامت اس کے پیچھے کھڑا تھا تو دیکھ کر تو میرا کے شریف سے جان نکل گئی رنویر نے ایک نشیلی مسکان کے ساتھ کہا کہاں جا رہی ہو میری جان ابھی تو سہاگ رات منانی باقی ہے یہ سن کر میرا کے سوچنے سمجھنے کی شکتی کہیں اور ہی چلی گئی اس نے دیکھا کہ رنویر کے پیچھے ٹیبل پر وہ چابی کا گچھا رکھا تھا میرا نے ایک مسکراہت کے ساتھ کہا میں تو پردہ لگانے آئی تھی ویسے بھی میں نہیں چاہتی کوئی ہمیں دسٹرب کرے یہ کہتے ہوئے میرا کبیر کے قریب آئی اس کی نظریں ان چابیوں کے گچھے پر ہی تھی رنویر کچھ سمجھ پاتا کہ تبھی میرا نے پوری طاقت کے ساتھ اسے دھکا مار دیا وہ پیچھے رکھی کانچ کی ایک ٹیبل پر جا گرا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا موقع دیکھ کر میرا نے ترنت چابی اٹھائی مگر وہ پیچھے دروازے کی طرف نہیں جا سکتی تھی کیونکہ رنویر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگا تھا میرا اندر کی طرف پورے سور کے ساتھ بھاگی وہ بس آس پاس دیکھے جا رہی تھی کہ کہیں سے کوئی تو راستہ اس جگہ سے نکلنے کا مل جائے کہ تبھی سامنے کوریڈور کے انتھ پر اس نے وہی دروازہ دیکھا جسے رنویر نے کھولنے سے منع کیا تھا یا ترنت جا کر اس دروازے کو کھولنے لگی مگر ان چاویوں کے گچھے میں صحیح چاوی ڈھونڈنا بھی ایک لگ بگ ناممکن کام تھا میرا اس چاوی کو ڈھونڈی رہی تھی کہ تبھی پیچھے کوریڈور کے دوسرے چھوڑ سے اسے ایک آواز سنائے دی کیا میرا کیوں کر رہی ہو ایسا تمہارے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا یہ گھر اب ہم دونوں کو مل کر سنبھالنا ہے ایسا مد کرو میرا پلیس یہ سن کر میرا کے ہاتھ پاؤں بری طرح کاپنے لگے اس نے ایک نظر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو لنگڑاتے ہوئے کبیر اسی کی طرف آ رہا تھا میرا نے پھر ایک بار چابی لگانے کی کوشش کی اور قسمت سے چابی لگ گئی رنویر کہا میرا کے کندے تک پہنچنے ہی والا تھا کہ میرا نے ترنت وہ دروازہ کھولا اور اس بیزمنٹ میں چلی گئے اندر آ کر اس نے ترنت وہ دروازہ لگا دیا اور اچانک سے ایک خاموشی ہو گئی اس اندیرے میں میرا دروازے کی طرف دیکھی رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے ایک زور کی آواز سے بری طرح کانپ گئی یہ آواز رنویر کی تھی جو دروازے پر کسی پاگل ہاتھی کی طرح وار کیے جا رہا تھا یہاں میرا زور زور سے آہیں بھر رہی تھی اسے جل سے جلد اس جگہ سے نکلنا تھا وہ پیچھے مڑی اور اپنے فون کی ٹورس جلا کر بھاگے بڑھنے لگی وہ بیسمنٹ ایک عجیب سی بھولے بیٹھا تھا اور دیوارے جیسے اندیرے سے بھی زیادہ کالی میرا کچھ قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ تب ہی اسے کچھ دکھائی دیا سامنے ایک بستر پڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر میرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ تب ہی اس کی نظر آس رکھے پانی کے ایک مٹکے پر پڑی دھیرے دھیرے میرا کو سمجھ آیا کہ یہاں کسی کے رہنے کی ویوستہ کی گئی تھی یہ تب ہی میرا کو کچھ ایسا دکھائی دیا جسے دیکھ کر سارا معاملہ صاف ہو گیا یہ چیز اور کچھ نہیں بلکہ میرا کا وہ کھویا ہوا رمال تھا میرا کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ اس ایک مہینے سے رنویر کسی ہوتیل میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں کبیر اور میرا کے نیچے یہاں رہتا تھا اتنے دنوں سے وہ اسی جگہ پر تھا آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے تیون انتو The Audio Film Project Season 2 with director Vikram Bhatt اسے سنیے Red FM India and سارے لیڈنگ پاڈکاست اپس پر Red FM بجاتے رہو بجاتے رہے